جنہیں بھی آپ اسلامی قانون کہتے ہیں یا سچ مجھ جب اسلامی قانون آئے گے تو ان کے اوپر وہ لاغوی نہیں ہوں گے وہ مانتے نہیں ہیں اس کو تو وہ تو کافر ہیں یہ مشرق کون ہیں پھر معاف رکھئے گا پھر دہر آدم اسلام یہ ہے سما میں تو خدا کے قوانین جو ہیں اس اعتبار سے تو انسان آدم کے مقام پہ سائنٹس کے مقام پہ پہنچتا ہے عرض کے اندر صرف خدا کے احکام کی عطائد یہ ہوا وہ اسلام سما کے اندر خدا کے قانون کو کہنا کہ اسی کا قانون چل رہا ہے عرض میں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین یہ سیکولاریزم ہو گیا ساری دنیا میں آج یہی کوئی چل رہا ہے سرے سے خدا کے قوانین کو ماننا ہی نہیں خدا کی کتاب کے حکام کو ماننا نہیں کفر ہے اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے نہ مانے یہ گفر ہو گیا شرق خدا نے کہا تھا کہ خدا کے قوانین کے ساتھ کسی اور کے قانون کا ملا دینا خدا کا بھی ماننا ہے اس کے قانون کو بھی ماننا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے سولہ بٹا اکیاؤن وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلَا هَيْنِسْنَيْنِ خدا نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو دو الہ نہ ماننا دو صاحب اقتدار نہ ماننا دو ایتھارٹیز نہ ماننا قانون دینے والی یہ نہ کر لینا کہ ایک الہ تو وہی خدا ہے اس کا بھی کوئی ساتھ ساتھ رکھتے جاؤ اور اس کے ساتھ دوسرے الہ بنالو انسانوں کو دو دو الہ بنانے جو ہیں یہ ہے شرک یعنی خدا کے آقام اور ان کے ساتھ انسانوں کے آقام یہ ہے جسے قرآن نے شرک کہا ہے یہ کون ہے یہ جو دوسرے الہ بن رہے ہیں بیالیس بٹا بیس بیس یا اکیس وہ فرق ہے نمبر کا میرے ہاں اکیس ہے اَمْ لَهُمْ شُرَقَاؤُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَدْدِينَ مَا لَمْ يَعْزَنْ بِهِ اللَّهُمْ کیا انہوں نے اپنے ہاں کچھ اس قسم کے شریک بنا رکھے ہیں جو شریعت کے قوانین بناتے ہیں ان کے لئے جس کی ہم نے قطن اجازت نہیں دی انسان قوانین شریعت بنانے والے دو خدا ساری تاریخ آپ کی ہماری مسلمان کی صدر اول کو چھوڑ کر اسی شرک کی تاریخ ہے عزیزانِ مَا دو چار مثالیں اس کے خدا نے قرآنِ کریم میں چار چیزوں کو چند چیزوں کو حرام تراب دی لامِ خمزید ہے بیتہ ہوا لہو ہے مردار ہے اور چونتھی چیز اگر کہہ دوں گا تو آپ سارے کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہم سارے ہی کہتے ہیں یہ جو نظر نراز جس کو کہتے ہیں خدا نے بہرحال سارے قرآن میں انھی چیزوں کو حرام قرار دی یہ تو ہو گیا خدا کا خدا الہ اور اس کے بعد آپ کو کہا کی فرستیں دیکھئے یہاں سے وہاں تک یہ حلال وہ حرام یہ حلال وہ حرام یہ حلال کس نے اس کا اختیار دیا جی ان کو کس نے یہ حق دیا اس کا آج جب پوچھئے ان سے کہ صاحب اس کے لئے سند کیا کہ صاحب علماء کرام یہ کہتے چلے ایسا لکھ سے یہی ہمارے ہاں کا مسئلہ کا یعنی وہ سارا گروہ جو کہتا ہے یہ چلا آیا ہے نا صاحب علماء کرام وہ اسلاف بن گئے علماء کا اجمع ہے آپ دیکھیں گے عام طور پر یہ کہتے ہیں اس مسئلے کی اوپر اسلاف کا مسئلہ یہی ہے یہ ساری سکھا کی کتابیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانی ہیں قرآن کہتا ہے کہ کس نے ان کو یہ اجازت دے دی تھی کہ یہ شریعت کے قوانین ایسے بنائیں جن کی ہم نے اجازت نہیں دی یہ دو خدا بنا لینے والی بھائی ایک وقت دو ہے نا وہ بھی حرام ہیں وہ جو خدا نے کہیں ہیں کتاب میں یہ غور طلب بات ہے کفر یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہ مانے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں میں قرآن کو خدا کی کتاب ہی نہیں مانتا کفر آئے کہ ان میں سے یہ جو چار چیزیں یہ ہیں یہ تو خدا کی اور یہ جو اس کے بعد لسٹیں بنی ہوئی ہیں قرآن نے اہدہ کہا تھا کہ کسی کسی شخص کو بھی اس کا حق نہیں حتیٰ کہ اس نے نبوت بھی بیچ میں وہ لے آئے کہ نبوت بھی کیوں نہ ہو کسی کے پاس اس کو بھی یہ حق نہیں ہے عزیزہ نے مان کسی کی پابندی پر کسی کی آزادی پر پابندی آئیت کرنا یہ بہت بڑا حق ہے کسی انسان کو اس کے اختیار نہیں دیا جا سکتا پھر یہ اور بات ہے کہ خدا کا ایک حکم ہو اس پر عمل کرانے کے لیے کوئی طریقے وضع کرے وہ حکومت جو خدا کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آئی ہو اس کو نافذ کرنے کے کچھ طریقے وضع کرے وہ طریقے وقتی طور پر ہو سکتے ہیں وہ دین نہیں ہے وہ شریعت عبدی نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے قانون کے ساتھ دوسرا قانون نہیں ہے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق خدا کے قانون کو عملا نافذ کرنے کے لیے کچھ طور طریقے ہیں دین تو وہی ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے یہ اس لیے دین نہیں یہ اس لیے الہ نہیں بن رہے کہ یہ ہر وقت تبدیل کی جا سکتی ہے یہ ان کے طور طریقے کسی وقت میں وہ لائج ہوں گے دوسرے وقت میں ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے لا تبدیلہ لکل مات اللہ یہ صرف خدا کے قانون کے لیے ہے خدا کے قوانین کے سوا کسی اور کسی انسان کے قانون کے مطلق عبدیت اس کو دے دینا لا تبدیلہ لکل مات اللہ کہہ دینا اس کی مطلق یہ اس کو خدای درجہ دے دینا ہے اور یہ محض تیز نظری نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ عقیدہ یہ ہے مثلہو ماہو قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ